اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایک عام شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی فار علم دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت حیران کن ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم چھے ایسے پھل سبزیوں اور میواجات کا ذکر کریں گے جو انسان نے بنائے ہیں معزز دوستو بحثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے کئی سارے پھل سبزیاں اور میوے ہیں جو انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بنائے ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کے آخر تک جان جائیں گے نمبر سکس نمبر سکس پر ہمارے پاس گوبی بروکولی اور بلیک برسلز ہیں لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی پودے سے بنائی گئی ہیں جسے جنگلی سرسون یا براسکا اور لیریسا کہا جاتا ہے آج سے تقریباً پچیس سو سال پہلے یہ جنگلی سرسون صرف یورپ اور بہیرہ روم کے علاقوں میں پائی جاتی تھی جلد رومیوں اور یونانیوں کو احساس ہوا کہ اسے خوراک کے طور پر استعمال کرنا چاہیے لہٰذا انہوں نے اس کا بریڈ بڑی پتیوں والی کلی سے کروایا اور نتیجے کے طور پر بلیک برسلز بنی آگے چل کر سن سولہ سو میں جب سائنس نے مزید ترقی کی تو بڑی پتیوں والی کلی کا ملاب دوبارہ سرسون ذکروایا گیا اور بند کو بھی بنی اسی طرح انیس سو ترانوے میں جاپان میں پہلی بار بروکولی بھی اسی طریقہ کار سے بنائی گئی نمبر پانچ نمبر پانچ پر آپ کے لیے انتہائی حران کن بات مالٹا ہے مالٹا بھی انسان نے قدرتی پھلوں میں ترمیم کے بعد حاصل کیا ہے آج مالٹے کی کئی ساری اقسام پائی آتی ہیں لیکن یہ سب ایک ہی اباؤ اجداد رکھتی ہیں جب پہلی بار پومیلو کو منڈارین کے ساتھ کراس کروایا گیا تو مالٹا بنا پومیلو تقریبا گریپ فروٹ کی طرح تش ہے لیکن اس کا رنگ اورنج ہوتا ہے جبکہ منڈارین میٹھا ہوتا ہے اس طرح ان دونوں کے ملنے سے ایک بہترین پھل وجود میں آیا جسی ہم مالٹا کہتے ہیں سب سے پہلے مالٹا جنوبی چین کے علاقوں میں بنایا گیا نمبر چار نمبر چار پر ایک حیران کن چیز منگفلی ہے جہاں منگفلی بھی دو چیزوں کی بریڈنگ سے وجود میں آئی پہلی قسم ارجنٹینہ میں پائی جاتی تھی جبکہ دوسری بولیویا میں پائی جاتی تھی جو کہ جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے دونوں جگہوں کے درمیان کافی زیادہ فاصلہ ہے اس لیے ان دونوں کا قدرتی طور پر ملنا کافی مشکل تھا البتہ سائنس اور انسان کا شکریہ کہ اس نے ہمیں بہترین ممپلی تیار کر کے دی نمبر تین نمبر تین پر آپ کے لیے ایک اور حیرانی کی چیز کیلہ ہے کیلہ بھی دو طرح کے پودوں کے ملنے سے بنا ہے ان میں سے ایک پودے کا پھل انتہائی بدمزہ تھا جبکہ دوسرے میں بہت زیادہ بیج تھے اس لیے آج سے تقریبت دس ہزار سال پہلے ان دونوں کو ملا کر مزیدار کے لیے بنائے گئے نمبر دو نمبر دو پر آپ کے لیے پھر سے ایک حیران کر دینے والی چیز بادام ہیں بادام سب سے پہلے ارمینیا اور آزربائی جان کے علاقوں میں بنائے گئے یہ ایک جنگلی پودے لپسکی سے بنائے گئے تھے لپسکی کو اگر زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو یہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے مگر اسے ایک دوسرے پودے سے ملا کر بادام تیار کیے گئے نمبر ایک نمبر ایک پر ایک اور حیران کن چیز گاجریں ہیں گاجریں بھی پہلے سرخ یا اورنج کلر کی نہیں ہوتی تھی رومن امپائر کے لوگ سفید گاجریں کھاتے تھے اسی طرح تاریخ میں پرپل گاجریں بھی ملتی ہیں لیکن دسویں صدی میں فارس کے لوگوں نے مختلف تیارباد کے بعد زیادہ بہتر گاجریں حاصل کی انہوں نے سفید گاجروں اور پرپل گاجروں کو کراس کروایا اور پریلنگ کروا کر سرخ اور اورنگ گاجریں حاصل کی دوستو اگر اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی موسیقی